ہالو دوستان مشکار آدھ آپ میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کو ایک بہترین کیس سے روہ روہ کرا رہا ہوں اور یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں موت لگ بھگ 99% 100% ہوتی ہے تو اس کو کیسے بچائے جائے کیسے اس کو موت سے بچائے جائے کیسے اس کی کیجولٹی سے بچائے جائے یہ ساری چیزیں آپ ہم ڈسکس کریں گے اور ڈائیگنوزز کریں گے پچھلے کافی سالوں سے میں اس بیماری پر کام کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کونسی بیماری ہے اس کو کیسے پہچانا جائے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بیماری کو پہچانا نہیں پاتے ان لوگ کے لیے بہترین ہے جو بھی لوگ فیلم میں کام کرتے ہیں یا پشو پالک ہیں یا ڈیری والے ہیں وہ اس کا لگاتار علاج کراتے رہتے ہیں اور کوئی بھی اس کا کارگر علاج نہیں ہوتا اور پشو کی موت ہو جاتی ہے تو یہ کونسی بیماری ہے کیسے اس کا ڈائیگنوزز کرتے ہیں تو یہ ہم نے چلوا کے دیکھی کھول کے دیکھی کہ اس کی چال میں کیا فرق ہے ویکنس ہے یا نہیں ہے ایلٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ پوری طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس کی پرگننسی کی پوزیشن پوچھی جاتی ہے کیس سٹری لی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ دیکھئے یہ ہم یہاں سے ہاتھ ڈال لائیں ریکٹم کے اندر ہم یہاں سے ہاتھ لوبریکین لگا کر ڈالتے ہیں اور یہاں سے ہم اس بیماری کا ڈائیگنوزز کرتے ہیں جس بیماری کو تینٹیٹیو یا سسپیکٹڈ ہم نے مانا ہے جانا ہے پہچانا ہے کیس سٹری کے آدھے پر کی بیماری ہے انٹو سسیپشن آنکھ کے اندر آنکھ جب گھوچ جاتی ہے چلی جاتی ہے اس کنڈیشن کو انٹو سسیپشن کہتے ہیں اور اس کو ہم جو ہاتھ سے نکال رہے ہیں اس میں میوکس نکلتا ہے یا ریکٹم کھالی ملتی ہے اس کا بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ جب بھی آپ ریکٹم کے اندر ہاتھ ڈالوگے تو ریکٹم کے اندر کچھ بھی نہیں نکلے گا یا تو ریکٹم کھالی نکلے گی یا ریکٹم کے اندر سے پس نکلے گا میکس نکلے گا وائٹ ڈسچارج نکلے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا تو پچھلے آٹھ نو دن سے لگاتار اس نے کوئی بھی گوبر نہیں کیا ہے اس ٹوپیج ہے تو عام طور سے گاؤں میں اس کو گوبر کا بند کہتے ہیں اور گوبر کا بند ہی آتا ہے لیکن گوبر کا بند کا کارن کیا ہے گوبر کے بند کا کارن ہے ایٹونی آف رومن یا انٹو سسیپشن یا انٹیسٹائنل آف سٹیکشن یہ کیا کیا ریجن ہو سکتے ہیں تو کیس اسٹری سے بہت حد تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ گوبر کا بند کا کارن کیا ہے یہاں سے جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہاں سے پیلوک برم کے نیچے ہمیں انٹیسٹائن کا لوب ملتا ہے ہارڈیس ملتی ہے نائنٹی پرسنٹ کیس میں انٹو سسیپشن میں یہاں سے دیکھ لیا جاتا ہے اور آئیڈنٹی فائی کیا جاتا ہے کہ یہ کیس انٹو سسیپشن کا ہے بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بہت سارا کام میں نے اس کے اوپر پچھلے چھ سات مہینے میں اٹھ مہینے میں کیا اس سے پہلے میرا پرفیکٹ ڈائیگنوسس نہیں تھا میں اس کو انٹو سسیپشن مانتا ہی نہیں تھا لیکن میں نے جب اس کیس کو دیکھا بہت سارے کیس ہم نے جمہو ویٹری کالج میں سرجری کر کے دیکھے ہم نے ڈاکٹر وہاں کے جتنے بھی پروفیسر تھے بہت زیادہ روٹینلی وہ اس سرجری کو کرتے رہتے ہیں پھر میں نے اس سرجری کو وہاں بھی کیا اور یہاں بھی کیا اور اس سرجری کے ریجلٹ نائنٹی پرسنٹ پلس ہیں لوگ کے اندر بھرانتی ہے کہ آتھ کا آپریشن کریں گے تو یہ کیس مر جائے گا یہ ویڈیو صرف میں انہی لوگ کے لیے ڈالنا ہوں جن کے پشو پالک کے اندر جو بھرانتی ہے کہ سرجری کامیاب نہیں ہے یہ سرجری بہت کامیاب ہے اگر صحیح سمیے پہ ڈائیگنوسس ہو جائے اور آپریشن کر دیا ہے تو آتھ کے اندر جب آتھ گھوچ جاتی ہے اور عام طور سے یہ پرگنینٹ پشو میں جادے پائے جاتا ہے تو پرگنینٹ پشو میں پائے جاتا ہے تو کسان کیا سوچتا ہے یہ پرگنینٹ ہے تو اس کا ہم آپریشن نہیں کرنا تو اس کے سمٹمز کے آئیں گے اس کا پہلا سمٹمز آئے گا کہ پشو اٹھنا بیٹھنا کرے گا درد مانے گا پشلا پیر آگے مارے گا پہلا سمٹمز تو پہلے ایک یا دو دن اس کو درد محسوس ہوگا جیسی ڈاکٹر آکے درد کی دوا لگائے گا درد ختم ہو جائے گا اس کے بعد گوور کا بند اگ جائے گا اور پھر وہ کسی بھی دوا سے گوور کا بند نہیں کھولے گا الٹیمیٹلی بہنس کی موت ہوگی دوسرا سمٹمز اس میں آتا ہے کہ پشو پانی پیتا رہتا ہے پشو نارمل دکھائی دیتا ہے لیکن پشو شارہ نہیں کھاتا اور یہ ہم نے اس میں پائپ ڈال کر اس ٹومک ٹیوب ڈال کر اس کی صفائی کر رہا ہے لیکن یہ کوئی کارگر ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں میرا یوٹیوب دیکھ کر وہ میں اسی لئے اس کلپ کو ڈالا ہے کہ یہ اس کا انٹو سسیپشن کا کارگر ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ صرف ٹریٹمنٹ تھا امپیکشن آف رومن کا اگر انٹو سسیپشن ہے تو یہ پائپ ڈال کے بھی کوئی فائدہ ہونے بالا نہیں ہے تو جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ انٹو سسیپشن کا آپریشن کیا جاتا ہے اور بہت ہی کامیاب آپریشن ہے میرے چینل کو آپ دیکھتے رہیے سبسکرائب کرتے رہیے گا بہت پسند آپ کرتے ہیں میرے امید ہے کہ آگے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنے ملے گی بہت جلدی اس کی سرجری میرے دوارہ کی جائے گی ابھی کسان سنتوست نہیں ہے اگر یہ سنتوست ہوئے تو اس کا آپریشن کیا جائے گا اور آپ کو یہ بحث کھاتی ویچارہ ملے گی گائے ملے گی بہت بہت شکریہ تینکیو دنے بعد آدھا آپ نمشکال